اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں زوار ٹریکٹرز یوٹیوب چینل پر بھائیہ سب سے پہلے تو سوری کافی عرصے بعد اس چینل پر آپ کو ویڈیو دیکھنے کو مل رہے ہیں انشاءاللہ ٹریکٹرز کے ریویو کا سلسلہ آنے والا ہے چینل کے ساتھ جڑے رہیں میرا جو گاڑیوں کا چینل ہے زوار موٹرز وہاں پر اکثر لوگ اس چینل پہ جب میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو کومنٹ سیکشن میں پوچھ رہے ہوتے ہیں ز پلیز سننا اور اس کو شیئر کرنا تو پہلے میں گندم کے بارے میں بتاتا جاؤں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ اس دفعہ جو گندم کی پیداوار ہے الحمدللہ وہ کافی جو اکڑ پیداوار ہے وہ کافی اچھی ہوئی لیکن جو گندم ہے وہ مارکیٹ میں جو ہمارا کسان ہے اس کو اچھا ریٹ نہیں مل رہا اچھا یہاں پر ایک نقصان تو ہوا ہے پوری مارکیٹ کا ہوا ہے ہمارے کسان کا نقصان ہوا ہے لیکن کچھ لوگوں کو اپنی اوقات کا پتہ چل گیا ہے جو لوگ کسان کو پینڈو پتہ نہیں کن کن لفظوں سے وہ کسان کو پکارتے تھے کسان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے یا کسان کے لیے اچھی کسان دوست پالیسیاں ہی بناتے تھے تو ان لوگوں کو اپنی اوقات کا پتہ چل چکا ہے کہ کسان کے بغیر ہمارا ملک پاکستان نہیں چل سکتا میں اکثر بھی لوگ میں کہتا ہوں کہ ستر پرسنٹ لوگوں کا جو پیشہ ہے جو ان کی ارننگ کا ذریعہ ہے یا وہ جو ورک کرتے ہیں وہ ہے کھیتی باڑی جس کو ہم ایگری کلچر کہتے ہیں تو وہ ایگری کلچر کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں تو اس دفعہ اگر کسان کی گندم سیل نہیں ہو رہی تو فیکٹری والا بھی پریشان ہے کپڑے کی دکان والا بھی پریشان ہے ٹریکٹرز کے شوروم والا بھی پریشان ہے گاڑیوں کے شوروم والا بھی پریشان ہے ایون کے ہر وہ بزنس بزنسمن جو بزنس کرتا ہے وہ پریشان ہے بینک والے پریشان ہیں تو اب ان سب کو پتہ چل چکا ہوگا حکومت پریشان ہے مطلب حکومت کی طرف سے کوئی ایسی پالیسی نہیں تھی گندم آل ریڈی پتہ نہیں کہیں سے جس طرح ہم نیوز میں دیکھتے ہیں کہ وہ گندم جو ہے امپورٹ کر کے رکھ دی گئی تھی تو ڈالر میں آپ نے گندم خریدی اور کسان سے پاکستانی ریپیز میں آپ نے گندم نہیں خریدی تو آئی تینک ان لوگوں کو اپنی اوقات کا پتہ چل چکا ہوگا جو کسان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے یا یہ کہتے تھے کہ کسان کے بغیر تو ملک پاکستان چل سکتا ہے تو اس ٹیم پوری آپ مارکیٹیں دیکھیں سنسان پڑی ہیں تو بھائی کسان کی قدر کرو کسان کو اچھے ریٹ دیں گندم کے کسان سے گندم لے کے رکھ لیں خدارہ ورنہ اگر کسان نے گندم کی جو کاشت ہے اس کو ختم کر دیا تو آپ کو لگ پتہ جائے گا اگر میں پچھلے سالوں کی بات کروں تو کسان کے گھر سے گندم اٹھائی جاتی تھی اور اگر اس دفعہ بھی آپ ایسے کرتے جب گندم کم ہوئی تھی تو آپ نے کسان کو کتنا تانگ کیا اس دفعہ بھی وہ لوگ جو کسانوں کو جا کے ان کے گھر سے گندم اٹھا لیتے تھے اب جائے نا کسان کے گھر سے گندم اٹھائے تو اس ٹائم اگر میں مارکیٹ کی بات کرو تو کسان جو ہے پتہ چل چکے لوگوں کو کہ اگر کسان کی گندم ہو یا کوئی بھی کراپ ہو اگر وہ مارکیٹ میں اچھے دموں میں سیل نہیں ہوگی تو ملک پاکستان میں کوئی بھی بزنس نہیں چل سکتا اب میں آتا ہوں ٹریکٹرز کے قیمتوں کے حوالے سے سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ٹریکٹرز ہیں وہ آنے والے وقتوں میں سستے ہوں گے جس طرح سولر پلیٹ کی قیمتوں میں کمی ہوئی اور بھی بہت سی اشیاطی قیمتوں میں کمی دیکھنے کو ملی لیکن اگر آپ گاڑیوں کے ساتھ ٹریکٹرز کو کمپیر کر رہے ہو کہ گاڑیوں کی قیمتیں کم ہوئی ہیں تو ٹریکٹرز کی قیمتیں کم ہوگی تو جو گاڑیاں ہیں ان میں میں بہت سے بھی لوگ میں بتا رہا ہوں وہ گاڑیوں تھی جس طرح کیا کیکسٹوننگ تھی جو سنتیس لاکھ روپے کی انہوں نے لانچ کی تو پاکستانی عوام نے نہیں لی وہ گاڑی وہ لے گئے ساٹھ لاکھ پلس میں تو بھی لوگ انہیں نہیں لی اب انہوں نے اس کی قیمت کو سولہ لاکھ روپے کم کیا تو لوگ لائن میں لگ گئے پہتیس میں سنتیس میں نہیں لیتے تھے مہنگی تھی ساٹھ میں نہیں لی مہنگی تھی جب اس کی پرائیس سنتالیس لاکھ یا سنتالیس لاکھ دس ہزار ہوئی تو لوگ لائن میں لگے اب مسئلہ کیا تھا کہ وہ گاڑی ان کے سیل نہیں ہو رہی تھی ان کے پاس سٹاک میں بہت سی گاڑی ہیں انہوں نے ایک پالیسی بنائی اچھا اب سنتالیس لاکھ دس ہزار پہ گاڑی لے آئے مطلب سولہ لاکھ روپے انہوں نے قیمت میں کمی کی تو زہر ہے کمپنی کو پرافٹ تھی تو انہوں نے قیمت کو کم کیا اب آپ سوچیں کہ کتنی ہم سے پرافٹ لی جاتی ہے تو یہ جو گاڑیوں کی قیمتیں کم ہوئی ہیں جسٹ ان گاڑیوں کی جو ڈیڈ تھی جو سیل نہیں ہو رہی تھی اب ٹریکٹرز کی حوالے سے اگر میں بات کروں تو جو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہے ہو وہ بالکل فیک ہے ٹریکٹرز کی افیشلی الغازی کی طرف سے اور ملت کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسی وہاں پر نہ تو انہوں نے کوئی بیان جاری کی ہے نہ ہی کوئی ایسی افیشلی ہمارے پاس نیوز آئی ہے کہ جس پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ٹریکٹر کی قیمتیں کم ہوئی ہیں کم ہونے والی ہیں ٹریکٹر کی قیمتیں کیسے کم ہوں گی میں آپ کو اس کا آسان حل بتاتا ہوں ٹریکٹرز کی قیمتیں اس وقت تک کم نہیں ہوں گی آپ دیکھیں کسان کی گندم کی قیمت جو ہے وہ کم ہے اور ٹریکٹر کی قیمت زیادہ ہے کسان کے گندم کی قیمت کم ہے خادوں کی قیمت زیادہ ہے ٹریکٹرز کی قیمتیں یا کسی بھی اشیاء کی قیمتیں تب کم ہوتی ہیں جب ہم اس کو اس کی جو خرید ہے جب ہم اس کو خریدتے ہیں اس میں کمی کر دیتے ہیں ایک لاکھ بندہ ایک چیز خرید رہا ہے اور وہاں پر وہ تعداد آ جاتی ہے بیس یا تیس ہزار پہ تو کمپنی کے پاس جب خریدار ہی نہیں ہوگا تو آٹومیٹکلی جو پرائیسز ہیں وہ ڈکریز ہوگی ہاں ایک چیز پر مجھے لگتا ہے کہ میں بھی ٹریکٹرز کی چینکوں میں کمی ہوں وہ یہ ہے کہ اس سال کیونکہ گندم کی جو پیداوار ہے وہ بہت زیادہ ہوئی اور گندم مارکیٹ میں اب آپ کے علاقے کا مجھے تو نہیں پتا ہمارے ہاں پینسٹھ سو روپیا بوری کا ریٹ ہے ٹھیک ہے جو میرے خیال میں ایک سو یا ایک سو دو کیجی کی بوری ہوتی ہے اس کی یہ پرائیس چیلری ہے بکھر کا جو کل میں نے جو ہے یہاں پر پرائیس ملوم کی ہے جو آٹی لوگ جو ہے وہ گندم لے رہے ہیں آپ کی سٹی کا مجھے نہیں پتا ہو سکتا ہے آج ریٹ جو ہے آج میرے خیال میں اٹھائیس مئی ہے تو آج ریٹ آج میں چیک کر لیتا ہوں بلکل اٹھائیس مئی ہے میں بھی ہو سکتا ہے جو ہمارا ویلوگ ریکارڈ ستائیس مئی کو میں نے مختلف جگہ سے پوچھا تو پینسٹھ سو ریٹ تھا اب اگر گندم کا ریٹ یہی رہا اور اس ٹیم اگر میں ٹریکٹرز کی بات کروں چاہے وہ یوز ٹریکٹر ہے تو وہ کم سیل ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ٹریکٹر مارکیٹ میں ٹریکٹر آپ سیل کرنے والے زیادہ ہیں خریدنے والا کوئی نہیں اگر یہی حالات رہے اور الغازی ملت وغیرہ وغیرہ کی جو سیل ہے وہ سلو ہوئی تو ہو سکتا ہے وہاں پر آپ کو پچاس ہزار یا لاک یا ڈیڑھ لاک روپے کا ریلیف نظر آئے مطلب وہ بھی یہ مطلب ایک جو ہے وہ چلائیں گے اپنا ایک پیکج دیں گے کہ ہم لاک روپے یا پچاس ہزار اتنے ٹریکٹر کی قیمت کو کم کریں تو میں بھی یہ ہو سکتا ہے یہ میرا ایک اپنی سمجھو ایک ذاتی سوچ ہے غلط بھی ہو سکتی ہے سچ بھی ہو سکتی ہے ادروائز آپ کو کوئی بڑا گیپ نظر نہیں آئے گا ٹریکٹر سستے تب ہوں گے جب ہم ان کو تھوڑا خرید خریدار کام ہو جائیں گے یا پھر ٹریکٹر سستے تب ہوں گے جب حکومت پاکستان جب تک جو ہمارا کسان ہے کسان کے لیے اچھے پیکجز نہیں بنائے گا مختلف کمپنیز جو ٹریکٹرز بناتے ہیں ان کے پلانڈ نہیں لگائے گا میڈین پاکستان نہیں بنائے گا تو ٹریکٹرز کی قیمتیں یہی رہ گی کیونکہ پاکستان میں ٹو بھی گئے ملت اور الغازی ان کے ٹریکٹرز ہیں وہ اپنی مرضی کرتے ہیں کیونکہ بھائی ان کے آگے کوئی مقابلے میں کوئی اور کمپنی نہیں ہے تو گندم کے حوالے سے کسان نے چھے ماہ گندم پہ دین رات ایک کیا سخت سردی میں دھنگیں بہت تھی بیچارے لوگوں نے ٹیوب ویل چلا کے مہنگا ڈیزل لگا کے مہنگی کھادیں ڈال کے مہنگے سپریٹ ڈال کے اس ایک جو گندم تھی اس کو تیار کیا جب چک گئی ہیں چڑیاں کھیت پھر میں برسا تو کس کام کا تو جب ان کی اچھی پیداوار آئی تو اب خریدار کوئی نہیں ہے لینے والا کوئی نہیں ہے کوئی لیتا ہے تو عادی قیمت پر لیتا ہے ان دعاوں کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمارے کسان کا حامی و ناصر و حق حلال کی روزی ہے اور ہمارا کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا تو یہ تا تبصرہ ٹریکٹرز کے حوالے سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ